بائک چلانا نہ صرف میرا کریس تھا بلکہ میری مجبوری بھی تھی مجھے آفیس آنے جانے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا میری سالوری اتنی نہیں تھی جتنے مطلب میرے آٹو کے قرائے وغیرہ مجھے پی کرنے پڑ جاتے تھے پھر میں نے اپنی مدر کو کنونس کیا میں نے اپنی مدر سے پرمیشن لی ان کو کہا کہ مجھے بائک لینا ہے مجھے بائک سکھائیں دن میری مدر نے مجھے پرمیشن دی اس چیز کی میں اس قابل ہو چکی ہوں کہ میں آفیس خود آتی جاتی ہوں اور مجھے پہلا تو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن اب الحمدللہ سے میں اس قابل ہو چکی ہوں کہ میں خود جاتی ہوں ہم ماشاءاللہ سے چھے بہنیں اور میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے بھائی نہ ہونے کی وجہ سے اور فادر نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اس کو ٹوٹلی ہم نے انڈیپینڈنٹ کیا تاکہ یہ گھر کی ضرورت کو بھی پورا کرے اگر کوئی نیڈی بندہ ہے کوئی نیڈی فیمیل ہے اس کو بھی سپورٹ کرے اور اس کو دے کے جو باقی لڑکیاں ہیں جو نہیں ابھی اس فیلڈ میں آ رہی یا اس چیز کو جو ہے وہ اللہ ان کو ہو رہا اس کو دے کے ان کا بھی موٹیویشن ملے میرے لیے بہت زیادہ فائدے کی بات ہے کہ میرے لیے رکشہ پہ جانا اور باقی جو سوزوکی پہ جانا بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا اور اس سے بہت زیادہ مہنگا بھی پڑ جاتا تھا مجھے رکشہ پہ جانا اور وہ سیف بھی فیلنی ہوتا تو اب مجھے لائیوہ کے ساتھ جانے میں بہت آسانی رہتی ہے اور یہ میری فیملی بھی ایک طرح سے اس کے اور ہے اور وہ خوش ہے کہ یہ ہمیں سیکیورٹی جو ہے وہ مل چکی ہوئی ہے اور میں لائیوہ کے ساتھ آسانی سے آ جا سکتی جس میں بھی میں یہاں پر روکی سائٹ پہ کھڑی ہوں اور بہت سے لوگ ہیں جو مجھے حیرت کی نظر سے دیکھ پہ ہوتے ہیں مجھے جب میں وازوکات میں یا سائیڈ روک پہ کھڑے ہویا کہ اس مشکل کا بہت سے مشکلات کا سامنا کرتا ہے باری سوسائٹی میں بھی اسی سٹک سپسٹی ہے کہ ایٹ گھڑکی بھی وہ کم کر ستی ہے جو لڑکا کرتا ہے